بات 1991 کی ہے جب میں زیادہ بڑا نہیں تھا آٹھویں میں تھا لیکن اخبار پڑھنے کا شوق تھا اکثر اخبار میں خبر پڑھتا تھا کہ بھارت کی ارتفوستہ بڑے سنکٹ میں ہے بھارت کو اپنا سونا گروی رکھنا پڑھ سکتا ہے ارتفوستہ کیا ہوتی ہے اس کے نام پر سنگھ کے اسکول میں کیول اس کی پریبھاشہ کو رٹا تھا اس لیے کچھ پلے نہیں پڑھتا تھا اس لیے ایک دن ہمت کر کے آچارے جی سے پوچھ لیا کہ بھارت کو اپنا سونا کیوں گروی رکھنا پڑھ رہا ہے آچارے جی کا جواب بڑا کمال کا تھا بولا یہ سب کانگریز کی وجہ سے ہو رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اس لیے اس کے جواب کو صحیح مان کر یہ بات ایک دن میں نے گھر میں بول دی تب ماں نے کہا جب گھر پر سنکٹ آتا ہے تو سونا ہی کام آتا ہے اور دیش پر سنکٹ کے لیے کوئی ایک آدمی یا پارٹی ذمہ دار نہیں ہوتی ہے دیکھنا سونا پھر واپس آئے گا اور یہ دیش پھر سے سونے کی چڑیا بن جائے گا ماں کی باتوں میں آشا تھی اس دیش کے نتطوں پر وشواس تھا اور ایمانداری سے اس سنکٹ سے دیش کو نکال لائیں گے نبے کے دشک میں منڈل اور کمنڈل کا آندولن زور پر تھا پوری راجنیتی پر منڈل کمنڈل کا آبھا منڈل تھا اس میں جنتہ کو آرثک بھلا کیسے یاد رہتی وی پی سنگھ کی سرکار گر گئی چندر شیکھر کو کانگریس نے باہر سے سمرتھن دیا اور دیش میں ایک ایستھیرتہ کی سرکار تھے وی دیش میں کھاڑی یدھ کے کارن ایستھیرتہ تھی 1985 سے چلے آ رہے مودرک کوپربندھن کے کارن مدرا کا ابھود پورو سنکٹ کھڑا ہو گیا تھا چندر شیکھر سرکار بجٹ تک پاریت نہیں کر پائی حالات یہ تھے کہ بھارت کے پاس کئول تین ہفتے کا ویدیشی مودرہ کا بھنڈار بچا تھا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے بھی ہاتھ کھیچ لیا تھا بھارت ڈیفولٹر بننے کی کگار پر کھڑا تھا ایسے بھائیابہ سنکٹ میں آتے ہیں اتھوستہ کے منموہن ان کے آتے ہی تشویر بدلنی شروع ہو جاتی ہے وہ بھارت میں ابھود پورو آرثک سدھار لاتے ہیں انہوں نے لائسنس راج کو کم کیا ٹیریف اور بیازداروں کو کم کیا اور کئی پرکار کے مونوپولی کو سماپت کر دیا جس سے کئی چھیتروں میں پرتیکش ویدیشی نیویز کو جبجست بڑھاوا ملا منموہن سنگھ کے دوارہ شروع کیے گئے سدھاروں کا ہی کمال تھا کہ 21 سدی کے انت تک بھارت نے مکت بازار ارتھوستہ کی دشا میں پرگتی کی ارتھوستہ میں سرکار نیانترن میں پریابت کمی اور ویتی ادھاری کرن میں وردھی ہوئی اور بھارت ایک نئی آرثک شکتی بن کر اُبھرا 2008 میں جب ویشو ویشوک مہامندی سے گزر رہا تھا تب منموہن سنگھ تھے جنہوں نے ایک بار پھر اس دیش کو مندی کے سنکٹ سے اُبھارا تھا 1991 میں شروع کیے گئے آرثک سدھاروں کے کارن بھارت کے آرثکی کا آدھاربھو دھاچہ اتنا مجبوط ہو گیا تھا کہ اسے ویشوک سنکٹ سے اُبھرنے میں زیادہ سمیں نہیں لگا امریکی راشپتی بھراک اوبامہ نے انہیں بھارت کی آدھنک ارتھوستہ کا جنک کہا تھا آج ہم جب کون اس دیش کا راشتر پتا ہے اور کون نہیں کی بحث میں اُلجے ہیں اس سمیں مجھے ماں کی بات یاد آ رہی ہے ماں نے کہا تھا جو سونا کیا اپنے آپ کو بھی گروی رکھ کر اپنے بچوں کا بھوش بچاتا ہے وہی تو پتا کہلاتا ہے آپ کسی کو بھی راشتر پتا مان سکتے ہیں لیکن میں تو اس دیش کی ارتھوستہ کے راشتر پتا ڈاکٹر مرموہن سنگھ کو ہی مانوں گا آج ان کا جرم دن ہے بھارت کی مٹی کے اس مہان سپورت کو بہت 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 آئے